السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہے ویڈیو کیا ہے؟ بیسکلی آج میں نے بھی پہلی مرتبہ ایک نئی جگہ ایکسپلور کی ہے اور جگہ تو بہت تالے سے شاید لیکن یہاں کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے میں جی اس وقت موجود ہوں پلٹ کلب میں اور یہ جو کلب ہے یہ واقع ہے کورنگی کریک میں اور یہاں پر جو ہے وارٹر سپورٹس میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں وارٹر سپورٹس کھیلا ہی نہیں جاتا لیکن یہاں پر وارٹر سپورٹس جو ہے وہ جگہ جگہ ہے اور کہیں جیٹ سکی ہو رہی ہے تو کہیں جو ہے سپیڈ بوٹس دار رہی ہیں اور کہیں بنانا بوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ غرص کی ہے یوٹنگ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو چلیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں مزید ایکسپلور کرتے ہیں جگہ کو تو دوستو یہ ہے پی اے ایف یوٹ کلپ جو کہ کورنگی کریک میں واقع ہے یہ یوٹ کلپ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ آپ بس اسے دیکھتے ہی رہ جائیں یوٹ کلپ میں کافی سارے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہاں پر یوٹنگ کی تربیت بھی حاصل کرتے ہیں اور یوٹنگ کے مقابلے بکھرتے ہیں اگر آپ پی اے اے ایف یوٹ کلپ کے شمندر پر نظر ڈالیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیاں جو ہے وہ ہر طرف چلتی نظر آئیں گی اور یہ یقیناً وہ اسٹوڈنٹ یا وہ لوگ ہیں جو کہ یوٹنگ کی تربیت بھی لیتے ہیں اور یوٹنگ کے کومپیٹیشنز کی تیاریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کافی ساری تعداد میں جو ہے لوگ یوٹنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اگر آپ دوسری جانب نظر دھوڑائیں تو سمندر پر تفریقی گھر سے آئے ہوئے لوگ بنانا بوٹ کے مزے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں بنانا بوٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ربر کی بوٹ ہوتی ہے جس کو ایک کیز رفتار جیٹسکی یا سپیٹ بوٹ کے پیچھے بان کر اور گھمایا جاتا ہے اور سواروں کو پانی میں پتخ دیا جاتا ہے یہ ایک طرح کی تفریق سے بھرپور گیم ہے جسے بنانا بوٹنگ کا نام دیا جاتا ہے اسے سمندر میں جاتسکی کرنے جیٹسکی کرنے جی رہے ہیں چائیں اور کافی سارے واٹر سکوٹرز یہاں پر موجود ہیں الاٹر سکوٹر Studies اور جسے ہوتر سکوٹر کے لے ہیں جہٹسکی کے لے ہیں لوگ شوق سے سواری کرنا پرسند کرتے ہیں اور یہاں پر یہ سہولیت بھی پوجود ہے اور یہ پی اے ایف یارٹ کلپ کے دوسری جانب کا راستہ ہے جو کہ جیٹی تک جاتا ہے جیٹی تک جانے والے راستے پر خوبصورت گرلز لگا کر اور اسے محفوظ بنایا گیا ہے تاکہ آپ یہاں کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کر سکیں اور یہاں سے دیکھنے پر بہت ہی خوبصورت ایک ویو ملتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے جیٹی تک یہاں سے جیٹی کا ایریہ شروع ہوتا ہے جہاں پر لوگ جو ہے اپنی سپیڈ بورڈ پارک کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو جیٹیز ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں سپیڈ بورڈ پارک ہوئی نہیں ہے اب آپ کو جیٹی تک لے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سپیڈ بورڈ ہے اور ساتھ ہی ایک جیٹسکی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے برحال ہم یہ جو آپ جیٹسکی دیکھ رہے ہیں یا یہ جو سپیڈ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس پہ تو نہیں جانے والے لیکن ہم سپیڈ بورڈ پہ ہی جائیں گے اور ایک دوسری سپیڈ بورڈ بھی یہاں پر موجود ہے اور ہم اس سپیڈ بورڈ پر جائیں گے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے اس سپیڈ بورڈ سے تو دوستو سمندر کی ویڈیوز تو آپ نے یقینیل دیکھ ہی لئے ہوگی واپ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس بورڈ پہ ہم سوار ہیں اس کی جو آپریٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور یہ جو بورڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جدید بورڈ ہے اور اس بورڈ کے اندر جو ہے وہ تمام جدید سسٹم لگے رہے ہیں بورڈ میں کوئی گیر نہیں ہوتا اس میں سٹیرنگ ویل ہوتا ہے اس میں ثروٹل ہوتا ہے اور اس میں نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ بورڈ کے اپنا جو جتنا بھی سسٹم اس کا پینل یہاں پر نسک کیا گیا ہے اور ایک کمپاس ہے جس سے آپ سمپ معلوم کرتے ہیں باقی ایک جدید ریڈیو بھی اس بورڈ پر موجود ہے تو یہ ایک جدید بورڈ ہے اور آپ یہ دیکھی رہے ہوں گے کہ ابھی ہم بورڈ میں سوار ہیں اور اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ بورڈ جو ہے وہ کتنی تیز رفتاری سے دوڑ سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور چلیں دیکھتے ہیں کہ بورڈ کی رفتار کی طوری ہے تو دوستو اس وقت بورڈ کی رفتار سو کلومیٹر کی گھنٹہ سے زیادہ ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سمندر میں یہ رفتار بہت ہی تیز ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو کے ذات شیئر کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ